بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس ویڈیو لوگ میں دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ آج عدالت عظمہ میں سپریم کورٹ پریکٹس این پرشربل کے حوالے سے دائر کی گئی درخواستوں پر جو فل کورٹ نے سماک کی ہے اس عدالتی کاروائی کے دوران کچھ ایسے ریمارکس آئے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نواز شریف اور جانگیر ترین کی نااہلی سے متعلق ہے کس جج نے ریمارکس دیئے ہیں کیا ریمارکس دیئے ہیں کیا ان ریمارکس کا نواز شریف اور جانگیر ترین کو فائدہ پہنچے گا یا یہ ریمارکس ان کے خلاف آئے ہیں ان کی ناہلی کے خلاف آئے ہیں اور آبے زبیری صاحب جنہوں نے آج دلائل دیئے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ تک امرہ عدالت میں ان کے دلائل کیا تھے جج سبان کے سوالات کیا تھے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دوسری خبر جو آج اڈیالا جیل میں چیئرمنٹ طریقہ انصاف عمران خان کے اقلاب جو سائیفر کا کیس ہے نو اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر کی گئی تھی آج جج ابل اثنان ظلکرنین صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے تو پہلے اس سماعت کا جو مختصر سا احوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور پھر جو سپیم کورٹ کی عدالتی کاروائی ہے پریٹس پوزر بل کے حوالے سے اس کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ناظرین اڈیالا جیل میں ان کیمرہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جج ابل اثنان ظلکرنین صاحب نے اس کیس میں جو چلان ایف آئے کے جانب سے جمع کروایا گیا ہے اس چلان کی کاپیاں جو متلکہ فریقین ہیں عمران خان صاحب کے بکلہ ہیں یا باقی شاہ محمود قریشی صاحب کے بکلہ ہیں ان تمام فریقین کو چلان کی جو کاپیاں ہیں وہ فرہم کر دی گئی ہیں اور چلان کی کاپیاں فرہم کرنے کے ساتھ سا جیسا کہ ہم نے آپ کو طریقہ کارٹ پہلے بتا دیا تھا ایک ویڈیو لوگ میں جب یہ چلان سائفر کیس کا خصوصی عدالت میں فائل کیا گیا تھا کہ یہ چلان کی کاپیاں تقسیم کرنے کے بعد متلکہ جو ملزمان ہیں ان کے بکلہ کو یہ کاپیاں دینے کے بعد فردر پوزجی یہ ہوگا کہ سات دن کا وقفہ کر کے آٹھویں دن جو ہے وہ ملزمان پہ فرد جرم لگائی جائے گی تو آج جو کیس کی سماعت ہے اسے سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے آج نو اکتوبر ہے تو سات دن کا وقفہ سولہ اکتوبر تک جاتا ہے اور سترہ اکتوبر کو عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ملزمان پر سائفر کیس کی جو ہے افیشل سیکرٹ ایڈ کی خلاف ورزی کے جو فرد جرم ہے اس فرد جرم کا اطلاق کیا جائے گا فرد جرم پڑی جائے گی یعنی فردر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سترہ اکتوبر کو یہ فرد جرم عمران خان اور شام احمد قرشی پہ پڑی جائے گی اور ملزمان زیری سے بات ہے کہ اس فرد جرم میں جو لگائے گے الزامات ہیں ان سے انکار کریں گے ان الزامات کی صحت کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر بقاعدہ طور پر اس کیس کا جو ٹرائل ہے اس کا آغاز ہو جائے گا لیکن دیکھنا ہی ہے کہ کیا سترہ اکتوبر سے پہلے یا بعد میں عمران خان صاحب اور شام احمد قرشی صاحب کے جو وقلہ ہیں اس سے فرد جرم آئیت کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اب آ جاتے ہیں بس ناظرین اس عدالتی کاروائی کا اندرونی احوال بھی ہم اپنے کچھ سورس سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے سائفر کیس کے جو اب تک ریپورٹس جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اندر کیا ہوا ہے کیا مقالمے ہوئے ہیں کوشش کر کے اپنے ذراعے سے وہ ڈیٹیل بھی اگلے ویڈیو لوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اب آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے آبے زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں آج جب ساڑھے نو بجے دالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو آبے زبیری صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا چیف جسر صاحب نے کہا کہ بسم اللہ کریں اپنے دلائل کا آغاز کریں اور پوچھا ایک سوال قاضی فائصہ صاحب نے جس کا جواب وہ نہیں دے سکے جو جواب آنا چاہیے تھا جسر صاحب نے آبے زبیری صاحب سے پوچھا کیا جو آرٹیکل ایک سو ایک آنوے میں ہے اس میں اگر قانون کا لفظ لکھا گیا ہے اگر اس قانون کے لفظ کو نکال دیا جائے تو کیا کوئی فرق پڑے گا تو آبے زبیری صاحب نے سمپل اس کا جواب دیا کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں فرق نہیں پڑے گا کیسے فرق نہیں پڑے گا اس کا جواب جو ہے وہ آبے زبیری صاحب نے نہیں دیا قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آئین کہتا کہ سپریم کورٹ اپنے عدالت کو ریگولیٹ کرنے کے رولز بنانے کی مکمل طور پر بااختیار ہے اگر سپریم کورٹ آئین سے بالاتر رولز بنائے کیا کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے رولز بنائے ہیں یہ آئین سے بالاتر ہیں آئین سے متصادم ہیں کیا ایسی کوئی کمپلینٹ سپریم کورٹ کو کر سکتا ہے اجازو لحسن صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو رولز بنانے کا اختیار ہے وہ آئین کے تابع ہے آئین کے تحتی رولز بنائے گئے ہیں آبے زبیری صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جو انہیں نے قانون سازی کی ہے اس کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا رولز بنانے کا اختیار جو ہے وہ آئین کے تحت صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیا گیا ہے پارلیمنٹ اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی ہے آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کر کے رولز جو ہے اس میں ترمیم کر سکتی ہے اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ زبیری صاحب ہم آج آپ کو سننا چاہتے ہیں آج دلائل دینے کا آخری دن ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنے دلائل کو جو ہے مکمل کر لیں اس فول کورٹ کے ولی سے جو سپریم کورٹ کے کیسز ہیں اس کا بور جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بڑھ رہا ہے جسرس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ آن تمام مقلع اپنے دلائل کو مکمل کر لیں آپ اپنے دلائل کے اوپر فوکس کریں اور جسرس قاضی فائزہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جو بھی دلائل دیں گے ہم آپ کے دلائل سنیں گے پھر ہم جج سبان نے کس بات پہ اتفاق کرنا ہے کس بات پہ اختلاف کرنا ہے یہ فیصلہ ہم خود کر لیں گے اور قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ کیا یہ انفیر نہیں ہوگا کیا یہ غلط نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کرنے کا اختیار بھی نہ ہو اور پھر کچھ فائلیں کچھ ڈاکومنٹ چاہے آپ زبیری صاحب نے کمرہ عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہی تو قاضی فائزہ صاحب نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو فائلیں آج اتنی موٹی موٹی ڈاکومنٹ آپ جمع کروارے ہیں آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ یہ پہلے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیتے آپ بڑے سینئر کانسل ہیں مغربی عدالتوں کے مغربی روایات کی آپ حوالے دیتے ہیں کیا وہاں پر ان عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس دن آپ آرگومنٹ کریں اس دن آپ ڈاکومنٹس بھی کمرہ عدالت میں پیش کر دیں یہ تو کوئی مطلب اس طریقہ روایت مغرب کی عدالتوں میں نہیں ہوتی قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پر نیو جرسی کی ایک عدالت کا حوالہ دے رہے ہیں ہماری سپریم کورٹ کا میار اتنا بھی نیچا نہ کریں آپ امریکہ کی سپریم کورٹ کا حوالہ دیں اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ چھوڑیں باہر کی عدالتوں کے حوالے دینے کے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ اپنے دلائل دیں اس کے بعد عابی زبیری صاحب نے ایک اور عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا جو اس پر قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آئین کا جو فلان آرٹیکل ہے وہ ایبسلوٹ ہے اس کو آپ کسی اور آرٹیکل کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے اور پھر آگے چل کے جازو لیسن صاحب نے کہا کہ آئین کا کوئی آرٹیکل جو ہے وہ آپ الگ تلگ نہیں پڑھ سکتے آپ کو جو آئین کے آرٹیکل ہیں اس کو کانٹیکس میں ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہوگا اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے ایک اور بھی سزنش کی عابی زبیری صاحب کی انہیں سپریم کورٹ کو قابل احترام کہا تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ قابل احترام نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ کے جرسابان قابل احترام ہے اسی طرح سے پارلیمنٹ قابل احترام نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں جیسے مندو خیل صاحب نے کہا کہ یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی انٹینٹ کو دیکھا جا رہا ہے اگر پارلیمنٹ کی انٹینٹ کو دیکھنا ہے تو جو جوڈیشل کمیشن کے رولز بنانے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ نے وہ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کو دے رکھا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے جو رولز بنانے کا اختیار ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے ایکسکلوسل بھی سپریم کورٹ کو دے رکھا ہے لیکن یہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ میں مقدمات کی اسامات کے حوالے سے اس کے آرٹیکل 191 میں قانون کا لفظ لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے منشاہ نہیں تھی کہ رولز بنانے کا رولز سپریم کورٹ تو بنائیں لیکن پارلیمنٹ نے یہ اختیار اپنے پاس بھی رکھا کہ وہ خود بھی رولز کے حوالے سے لیجسلیشن کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ کے رولز کو پارلیمنٹ نے خود آرٹیکل 191 کے ساتھ مشروع کر دیا ہے جسر نکوی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ دیکھیں کہ یہ جو وفاقی شریع عدالت کے جو رولز ہیں یا جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں یہ تو مکمل طور پر اختیار شریع عدالت کو ہائی کورٹ کو دیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ کے اوپر ایک کلاغ ہے ایک رکاوٹ ہے کیا یہ جو رکاوٹ ہے یہ ہائی کورٹ اور شریع عدالتوں کے رولز بنانے پہ نہیں ہو سکتی وہاں پہ یہ کلاغ جو ہے کیوں نہیں لگایا گیا جس پر آبی زبیری صاحب نے کہا کہ رولز بننے کے بعد بلکہ جو چیپ صاحب کا سوال تھا جو پہلے پوچھا تھا اس کا جواب دیا کہ رولز بننے کے بعد لا کا جو لفظ ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے اجازو لیسن صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار جو ہے مکمل طور پہ ہائی کورٹ کے پاس ہے ہائی کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی یہ رولز بنانے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے قاضی فائصہ صاحب نے کہا آبی زبیری صاحب سے کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دے دیں یا کہہ دیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ جو رولز بنانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کانسل کو دیا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے یہ واضح طور پہ اختیار دیا گیا لیکن قانون سازوں نے آئین کے آرٹیکل ایک سو اکانوے میں وہاں پہ قانون کا آپشن دے دیا ہے کہ رولز جو بنیں گے وہ آئین اور قانون کے تابع ہوں گے مندوخیل صاحب نے کہا کہ رولز کبھی بھی جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے آبی زبیری صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے جو انٹری پچپن ہے اور جو آئین کا آرٹیکل ایک سو بیالیس اے ہے اس کے تحت ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے آئین کہتا ہے کہ جو کانسل ہے اور جو کمیشن ہے وہ اپنا رولز بنا سکتے ہیں اور ان کے رولز کی آئینی حصیت ہوگی منی بختت صاحب نے سوال کیا کیا شریعہ دالت اور جو ہائی کورٹ اپنے رولز بناتے ہیں کیا ہائی کورٹ اور شریعہ دالت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بالاتر ہیں اونچی ہیں آپی زبیری صاحب نے کہا کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی رولز بنانے کا اختیار ہے تو وہ تمام رولز جو سپریم کورٹ بناتی ہیں وہ بھی اوچھی ہائی پیڈیسٹل پہ ہوتے ہیں کازی فائزہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر رائٹ آف اپیل بھی دیا گیا ہے آرٹیکل ایک سو چلا سی تین بلکل یہ بات آپ یہ نہیں کریں گے کہ آرٹیکل ایک سو چلا سی تین جو ہے کیا اس کا استعمال ماضی میں ٹھیک ہوتا رہا غلط ہوتا رہا کازی فائزہ صاحب نے کہا کہ میں آپ تمام باتیں کریں گے لیکن اس بات کا جواب نہیں دیں گے کہ ماضی میں آرٹیکل ایک سو چلا سی تین کا اختیار کیسے استعمال ہوا کیا آرٹیکل ایک سو چلا سی تین کے تحت کوئی ہیومر رائٹ سیل سپریم کورٹ میں کریٹ کرنے کا کوئی اختیار دیا گیا ہے کیا آرٹیکل ایک سو چلا سی تین کے تحت یا جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں جو ایک ہیومر رائٹ سیل سپریم کورٹ میں ہیں وہ کیا آرٹیکل 183 کے تحت بنا ہے کیا وہ رولز کے تحت بنا ہے کیا وہ آرٹیکل 191 کے نیچے بنایا گیا ہے کازی فائسر صاحب نے کہا کہ وہاں پر تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر اگر کچھ ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض ہم نے اٹھانا ہے کیا آئین کا آرٹیکل 191 جو ہے چیپ جسٹس کو رولز بنانے کا اختیار دیتا ہے کیا آئین کا آرٹیکل 191 چیپ جسٹس کو ہیمن رائٹ سیل بنانے کا اختیار دیتا ہے آرٹیکل 183 میں ہیمن رائٹ سیل کا کہاں پہ ذکر موجود ہے اس سے پہلے آپ جو ہے وہ قانون پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دراصل کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کرے تو غلط ہے لیکن اگر ہم کر لیں تو وہ بالکل تروزت ہے اور یہاں پہ ایک فردہ واحد کی بھی کازی فائسر صاحب نے بات کی کہ اگر نمبر کیم کی بات کی وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کازی فائسر صاحب نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آرٹیکل 183 کا غلط استعمال ہوا ہے چیپ جسٹس نے کچھ غلط کیا کیا پارلیمنٹ اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی اس کی درستگی نہیں کر سکتی ہمیں آپ نیو جرسی کی عدالتوں میں نہ لے کے جائیں آپ پارلیمنٹ کی بات کریں آپ پاکستان کی بات کریں کہ یہاں پہ کیا بنا اگر اگر غلطی ہوئی ہے کیا اس کو صدارنا ہماری زمداری نہیں اگر ہم اپنی غلطی درست نہیں کرتے تو کیا پارلیمنٹ اس غلطی کو درست نہیں کر سکتی اور پھر ایک سوال ہوا عبی زبیری صاحب سے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے وکیل ہیں تو عبی زبیری صاحب نے کہا کہ میں سیاسی جماعت کا نہیں سپریم کورٹ بار کا صدر اور وکیل کی حصی سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور پھر کازی فائسر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے دلائل کو جلد کنکلوڈ کریں اور فلسفائی باتیں عدالت میں نہ کریں عبی زبیری صاحب سے جب سوال ہوا کہ آرٹیکل ایک سو چرا سی تین کا غلط استعمال ہوا یہ درست استعمال ہوا تو عبی زبیری صاحب نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ اس کو چھوڑیں کہ اس آرٹیکل کا استعمال کیسے ہوا غلط ہوا تھا درست ہوا تھا دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو درستگی کی بات کی جاری ہے یہ درستگی کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے کازی فائسر صاحب نے کہا کہ آپ ایک بڑی باڑی کے صدر ہیں سپریم کورٹ باہر کے صدر ہیں آپ کی کوئی رائے تو ہونی چاہیے کہ اختیار صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا عطر مللہ صاحب نے کہا کیا اگر پارلیمنٹ جو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کے لیے نظام انصاف تک ایس ایس کے لیے اگر قانون سازی کرتی ہے کیا پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرنے سے روکا جا سکتا ہے اجازل احسن صاحب نے کہا کہ اصل سوال جو ہے وہ کمپیٹنس کا ہے سوال یہ ہے کہ قانون اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی کرنے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے اور کازی فائسر صاحب نے پھر عبی زبیری صاحب نے کہا کہ آپ نے تو میرا جو سوال ہے اس سوال کو آپ نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا عبی زبیری صاحب نے کہا کہ اصل سوال تو کمپیٹنس کا ہے بات غلطی کی نہیں ہے اتر ملیلہ صاحب نے پھر وہی جو سوال بنیے بھی آپ کو بتایا اس سوال کو دوبارہ سے دھرائے لیکن عبی زبیری صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا صرف اتنا کہا کہ پارلیمنٹ بنیادی حقوق کے انفورسمنٹ کے لیے اور جو دوسرا ہے اپنا ایکسیس روی جسس تک کے لیے وہ سمپلس لیجسلیشن نہیں کر سکتی انفورسمنٹ کے لیے اتر ملیلہ صاحب نے کہا کہ جبری گمشدیاں یہاں پہ ہوتی ہیں ان مقدمات کو چیپ جسس نہیں لگاتا اس طرح کے درخواستوں کو لگا لیتا ہے کیا یہ بنیادی حقوق کا ایشیو نہیں انفورسمنٹ کا ایشیو نہیں کہ جبری گمشدیاں ہوں اور ان کا مقدمہ سمات کے لیے مقرر نہ ہو اور پھر آگے چل کے عبی زبیری صاحب نے کہا کہ اگر کوئی قانون بنانا ہے ریگولیشن کے لیے رولز میں ترمیم کرنے کے لیے تو وہ آپ آئینی ترمیم کے ذریعے کر سکتے ہیں قاضی فائزہ صاحب نے پھر کہا کہ میرا سوال وہیں پہ ہے کہ اختیار جو استعمال کیا گیا وہ درست استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا یا میں سیدھا سیدھا لکھ دوں اپنے فیصلے میں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ چلیں جو آپ آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں اس آئینی ترمیم کے اوپر بات کر لیں تو پھر یہ کیا مقدمہ پھر ہم سن سکتے ہیں یہاں پر کون کی کون سی بنیادی حقوقی انفرسمنٹ کا معاملہ آئی اس کیس میں اور کون سا عوامی مفادی آمہ کا اس کیس میں نکتہ سوال ہے جس کے اوپر آپ یہ درخواستیں لے کے آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اختیار بڑھا دیا ہے لیکن وہاں پر اختیار جو ہے وہ نہ بڑھا آیا جائے یعنی چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورڈ خود آرٹیکل ایک سو چلا ستین کا اختیار بڑھا لے لیکن پرلیمنٹ کو جو ہے اس کا اختیار نہیں بڑھنا چاہیے مندو خیل صاحب نے کہا کہ جب رولز بنیں تو کیا اس وقت کوئی قانون موجود تھا جب اس وقت کوئی قانون موجود نہیں تھا تو پھر یہ رولز سپریم کورڈ کے کیسے بن گئے تو عابی زبیری صاحب نے کہا کہ بس یہ لکھا گیا تھا ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے ہم ججز بن کر بھی انسان ہیں آپ کہتے ہیں کہ اپیل کا حق نہ ہو اور پھر ایک انہوں نے مثال دے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا اگر کوئی میڈیشن ہے میڈیشن کا مطلب ایک پروفیشنل ہے وہ اس کو کوئی ٹیبلٹ بغیرہ نہیں دے سکتا یا پھر ڈاکٹر کا آنے کا انتظار کیا جائے اور اس زخمی کے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر قاضی فائز صاحب نے کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی منشت ٹھیک ہے کیوں کہاں لکھا ہے کہ کسی شخص کے لیے قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے اجازہ علیہ السلام صاحب نے کہا کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم لکھتی گئی ہے اگر آپ نے یہ دروازہ ایک مرتبہ کھولا تو یہ ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا اور پارلیمنٹ ہر معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کرے گی اور پھر اس معاملے کا کسی جگہ پر اختتام نہ ہوگا آئینی ترمیم کے ذریعے بے شک یہ قانون سازی ہے کر لیں لیکن سمپلس لیجسلیشن سے یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی یہاں پہ قاضی فائز صاحب نے کی بات کی یہ تو نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے کیا آپ کے پاس نمبر ہے تو آپ قانون سازی کر لیں آئینی ترمیم کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس مجالٹی نہیں اور فرد واحد ہے ڈکٹیٹر ہے وہ آئین میں جو مرضی کرتا رہے اسے پر کوئی سوال نہیں وہ جو مرضی کرے اس کو جو ہے وہ اختیار دے دی جاتا ہے ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی بوسیدہ ہے چیپ جسلس آپ نے کہا کہ کل بھی جو ہو سکتا ہے ماضی میں جو یہاں پہ ہوتا رہا جو ڈکٹیٹر آئین کے ساتھ کرتا ہے وہ کل بھی ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر جو مرضی کرے آئین کے ساتھ لیکن پارلیمنٹ اگر قانون سازی کرتی ہے اس اردالت کے معاملات کے حوالے سے بنیادی حقوق کے حوالے سے ایکس ایکس ری جسٹس کے حوالے سے وہ سب غلط ہے قاضی فائز صاحب نے کہا کیا کسی سیاسی جماعت پر اگر پبندی لگ جائے یہ سپریم کورٹ کسی سیاسی جماعت پر پبندی لگا دے تو کیا اس کو رائٹ آف اپیل نہیں ہونا چاہیے منیب اکتر صاحب نے کہا کہ جب آئین میں ترمیم کی گئے اٹھار میں ترمیم کی گئے تو اس کے لیے کانسٹیوشنل جو پار ہے وہ عوام سے جو ہے وہ پاور حاصل کی گئی قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کیونکہ ٹومارو کا ذکر ہوا عبی زوہری صاحب کے دلائل میں کہ کل کوئی پارلیمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کل کا ذکر نہ کریں آج ہی بات کریں جو قانون عدالت کے سامنے ہیں اس پر بات کریں مندوخیل صاحب نے بڑے اہم رمارکس دیئے مندوخیل صاحب نے کہا کہ قانون کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیونکہ ہم نے آئین سے ہٹ کے آرٹیکل ایک سو چرا سی تین کا استعمال کیا آپ عبی زوہری صاحب نہ اس کیس میں مدعی ہیں نہ مدعالے ہیں آپ اس کیس کی اس قانون کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں عبی زوہری صاحب نے کہا کہ غلطے کی درستگی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی اس کے لئے آنی ترمیم کرنا پڑے گی اتھر ملیلہ صاحب نے کہا کہ اختیارات کی وسط کا بھی اس قانون میں جو ہے وہ ایک آپشن دیا گیا ہے محمد علی ملیل صاحب نے ایک پیرا گراب پڑھنے کے لئے کہا وہ پیرا گراب پڑھنے کے لئے عبی زوہری صاحب نے کہا کہ نہیں میں فلان پیرا سے شروع کروں گا اگر آپ نے اپنے دلائل کو مکمل کرنا ہے لیکن اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے اور پھر اتھر ملیلہ صاحب نے کہا کہ نظرستانی کی حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کا ماضی سے اطلاق ہوگا کیونکہ عبی زوہری صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو قانون بنا ہے تو اس سے کیونکہ ماضی سے اطلاق ہوگا تو بہت سارے کیسز دوبارہ سے سپریم کورٹ میں آ جائیں گے تو اتھر ملیلہ صاحب نے کہا کہ یہ جو قانون ہے اس میں اگر اس کو ماضی سے موثر کیا گیا ہے تو اس کا ماضی سے افیکٹ اس صورت میں ہوگا جس کا آرٹیکل ایک سو چلا سی تین کا فیصلہ ہوگا آرٹیکل ایک سو چلا سی تین میں ماضی با موثر اس میں اپیل آ سکے گی لیکن اگر کسی نے نظرستانی کا اختیار پہلے استعمال کر رکھا ہے اس کو پھر اس میں جو ہے رائٹ اف اپیل نہیں ملے گا اب اس قانون کے آنے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو رائٹ اف امیل مل جائے گا ناہلی کے حوالے سے جانگیر ترین کو رائٹ اف امیل مل جائے گا وہ ایک الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ نے آرٹیکل باسٹ وان ایف کی جو تاہیات ناہلی ہے اس کو پانچ سال کر دیا لیکن اس قانون کو نواز شریف اور جانگیر ترین کی ناہلی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا تو اتھر ملیلہ صاحب نے کہا کہ کہ کیونکہ نواز شریف اور جانگیر ترین صاحب جو ہے نظرستانی پہلے آویل کر چکے ہیں یہ فیٹ ہے تو اتھر ملیلہ صاحب نے کہا کہ جو نظرستانی آویل کر چکے ہیں ایکسرسائز اس رائٹ کو کر چکے ہیں وہ اپیل میں جو ہے وہ نہیں آ سکتے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے سوالوں سے ایک گھبرا کیوں رہے ہیں ہمارا کام بڑھ جائے گا اگر ماضی سے یہ قانون محصر ہو جائے گا تو اس سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے تو آپ میں اپنا آبی زبیری صاحب نے کہا کہ میں گھبرا نہیں رہا دراصل میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا تو یہ پہلے سیشن کی عدالتی کاروائی کا حوال بردر جو ڈیٹیل ہوں گے اگلے ویڈیو لوگ میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ